بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین عزیز پاکستانیوں پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں ایک عورت بکینی یعنی نامناسب لباس میں نماز ادا کر رہی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں مسلمانوں کے جذبات انتہائی مجروع ہوئے تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بارے میں بات کی جائے اور پھر میں نے اس ویڈیو کے بارے میں تحقیق کی تھوڑے یوٹیوب پر ریسرچ کیا یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھیں تو اس ویڈیو کے بارے میں جو تحقیق مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عورت ترکی کی ہے اور یہ عورت ہے بھی مسلمان اور اس عورت نے یہ جو حرکت کی ہے اس پر پھر پولیس نے ایکشن بھی لیا ہے ترکی کی پولیس نے ایکشن بھی لیا ہے اور وہاں کے ایک مقام پولیس افیسر نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے مذہ پر اور ترکی کی کلچر پر حملہ ہے اچھا ناظرین اکرام کچھ لوگوں نے اس ویڈیو پر تبصیل کیے ہیں کہ جیسا کہ وہ حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے نشات فرمایا کہ انمال آمال بن نیاد کہ آمال کا دارو مدار تو نیت پر ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نیت پر ڈیپنڈنگ کرتا ہے اس سے کوئی حرج نہیں اس سے کوئی فارق نہیں پڑتا کہ آپ کس لباس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کو دیکھا جائے بھائی تو یہ وہ لوگ ہیں وہ طبقہ ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں لبرل کہتے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں جو کہ پاکستان میں آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے آنٹیوں کا جو آٹھ آگست کو مناتے ہیں تو عزیز دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا اسلام کے خلاف ہر طرح طرح کے حرزہ سرائیاں کرتے ہیں اور یہ صرف پاکستان میں یہ لوگ نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو اس طرح کے لوگ نظر آئیں گے جو ایک نیا اسلام آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو عزیز دوستو میں نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے اس ویڈیو کے بارے میں کچھ باتیں کروں اچھا یہ ویڈیو ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو ہے ترکی کی ترکی کا ایک شہر بوہان نامی شہر وہاں کی ہے ویڈیو اور یہ عورت وہاں پر نماز پڑھ رہی ہے اچھا کچھ لوگوں نے اس پر یہ بھی تفسرہ کیا ہے کہ یہ وہاں کا ایک یوگا ہے وہاں گوروں کا ایک یوگا ہے اس طرح کا یوگا کیا جاتا ہے تو عزیز دوستو آپ اگر یوٹیوب پر گوگل پر سرچ کریں گے انسٹاگرام پر ٹوٹر پر سرچ کریں گے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا کبھی بھی نہیں لگے گا یہ یوگا ہے آپ کو یقین ہے سو فیصد یہی لگے گا کہ یہ تو نماز پڑھ رہی ہے اور پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی تفسرہ کیا کہ یہ کوئی گوری ہے کوئی غیر مسلم عورت ہے لیکن جب اس کے بارے میں تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ایک مسلمان عورت ہے اب یہ نہیں پتا کہ اس نے جان بوچ کر کیا یا اس کو پتا نہیں تھا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس عورت نے ایسا کیوں کیا اچھا ناظرین اکرام یہاں پر ایک بات آپ کے لئے بتانا بہت ضروری ہے کہ در ازنی یہی ویڈیو ہے دوہزار ستارہ کی یہ ویڈیو ہے دوہزار ستارہ کی لیکن چونکہ پاکستان میں یہ ویڈیو اب آئی ہے پاکستانی میں یہ ویڈیو اب وائرل ہو رہی ہے تو لوگ اس ویڈیو کے دے انتہائی متجسس ہو رہے ہیں انتہائی پریشان ہو رہے ہیں لیکن یہ ویڈیو ہے دوہزار ستارہ کی کافی پرانی ویڈیو ہے اور اس کے بارے میں پولیس نے انیویسٹیکیشن بھی کی ہے اور ایک خبر کے مطابق کہ اس عورت کو گرفتار بھی کیا گیا ہے تو عزیز دوستو اولاں تو بات یہ ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو پر بالکل تفسرہ نہیں کرنا چاہیے صرف بتانا آپ کو یہ مقصود تھا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ ایک مسلمان عورت نے بنائی ہے اور جب یہ عورت نماز پڑھ رہی تھی تو اس کو نہیں پتا کہ اس کی ویڈیو کس نے بنائی ہے تو یقیناً یہ بہت برا عمل ہے انتہائی نماز کی توہین ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو ہدایت عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين